ہیلو جی اسلام علیکم کیا حال چالتوار خبریں آج میں میرے پاس آپ سب کے لئے کافی کمالت ویڈیو گھنٹ تک لازمی دیکھنا بکر اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے تو وہ کر دو کیا ریسی کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں آج کے ہماری پہلے نیوز کی طرف اور یار سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں منیب کی میمز کے لیٹے تو جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ منیب کی میم جو وہ پی ٹی آئی کے جلسے کے اوپر کافی زیادہ فریسٹریٹڈ تھے اور وہ امران خان اور پی ٹی آئی وغیرہ والوں کو گالیاں وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں وہ کیا سین تھا میں نے آپ لوگوں کو پیرانی ویڈیو میں بتا دیا تھا لیکن اب سین کو جیسا ہے کہ ریسنلی منیب کی میمز نے مزید ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں وہ سارکاسٹک ویہ میں اپولوجی کر رہے ہوتے ہیں امران خان سے اور امران خان کی پارٹی سے اور وہ اپولوجی اپولوجی تو خیر نہیں ہوتی ہے لیکن وہ سارکزم میں کچھ مزید ایسی ویڈیو شیئر کرتے ہیں مجھے سمجھنا چاہیے کہ سب اپنے حق کے لیے نکلے گا آپ ملک میں پروٹیس کر سکتے ہیں اپنے رائٹ کے لیے لڑ سکتے ہیں اپنے ایک پسندیدہ لیڈر کو جیل سے نکلوانے کے لیے جد و جہد کر سکتے ہیں یہ آپ کا رائٹ ہے یہ ملک اسی طرح ترقی کرے گا کہ جب آپ لوگ اپنے لیے نکلنا ہوتے سمجھیں تو مجھے یہ چیز سمجھنی چاہیے تھی مجھے پوری بات نہیں بتا تھی مجھ سے بلتی ہو گئی اس لوگوں نے مجھے گھر آ کے سمجھایا ہے اس بات پر کہ تم جو کر رہے ہو یہ تم غلط کر رہے ہو تم نے جو پیشے قربان کیے ہیں وہ ملک کے لیے کیے ہیں تمہارے اپنے پیشے اتنے value نہیں رکھتے تھے جو تم نے قربان کیے ہیں وہ آپ value رکھیں گے تو مجھے سمجھنا چاہیے کہ میں ایک پارٹ پلے کر رہا ہوں ملک کی ترقی میں اگر میں اپنی ایک travel کو قربان کر رہا ہوں تو اب آپ لوگ کا کیا کہنا ہے وہ تو آپ لوگ بتائیں باقی ہم لوگ بڑھتے ہیں ہماری اگلی نیوز کی طرف یہ ہر بات کر لیتے ہیں دانیا شاہ اور حکیم صاحب کے لیتے ہیں سین کچھ ایسا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر دانیا شاہ کی کچھ ویڈیوز وغیرہ جو پچھلے کچھ دنوں پہلے وائرل گئیں تھیں اسی کے اوپر اب ان دونوں کا پروپرلی ریپلائی سامنے آ چکا ہے اور ان دونوں نے ڈائیوورز والے ٹوپک کے اوپر کلیرلی ریپلائی دیتے ہوئے فائنلی کچھ یہ ریپلائی دے دیا ہے میگم صاحب یہ بتائیں یہ جو ایک خبر وائرل ہو رہی ہے کہ دانیا شاہ نے شہزاد حکیم سے طلاق لے لی ہے اور اس نے تیسری شادی کیسی کوئی ویڈ سالون والے لڑکے شاہزیب سے کر لی ہے اس میں کتنی سے چاہیے ویڈ سالون کے ساتھ میرا ایک شور تھا اچھا وہ میرا بھائی جیسے ہے اور ایک نکاح کی ہو تو بھی تیسا نکاح کیسے ہو سکتا ہے بیشن ہوں یہ بھی تو سوچو زرہ اور میرا اور لیڈیوز کے ساتھ نکاح ہے اور ہمیشہ لائف ٹائم اور اس کی کہہ جاتے ہیں اس کا جواب لوگوں کو پروف جائے وہ بھی پہنچ رہے جائے گا ثبوت ہے آپ کے پاس نکاح والا سچی بتائیں وہ کچھ پوچھنا ہے سر جی آپ نے یہ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں نہیں وہ چاہ رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کچھ مطلب ادراکھ بٹکہ ہے بیشن ہونوالے کے ساتھ نہیں بس یہ جس شوٹ تھا ہمارا وہ مطلب سب ٹکرز کرتے ہیں تو ایتنا خاترناک شوٹ آپ نے کر دیا ساری دنیا نے دونے شروع ہوگے لوگوں کو لوگ جانے زینے پینے شروع کرتے ہیں وہ بھی تو شادش ہوتا ہے وہ ہی تو کریں گے میں دانیا شاہ بلائنٹ بلیف کرتا ہوں ٹھیک ہے اور میں نے اس کو آزادی دیا ہے اس کو جینے کا پورا پورا حق حاصل ہے اور ایک میری بات یاد رکھنی ہے یہ تلاک والی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اس کو تلاک نہیں ہو سکتی آپ اپنے تلاک شاید بیو کو دیکھیں اور نام ہمارا لگا رہے ہوں ہماری کلک بات ہے love you اس کے علاوہ مزید آگے بڑھیں اور ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ ڈاکٹر زاکر نائک کے لیٹڈ ہے کہ ریسنلی سین کو جیسا ہے کہ کیا پاکستان میں ڈاکٹر زاکر نائک کو بلکل بھی رسپیکٹ وغیرہ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی کیونکہ ریسنلی گورنر ہاؤس میں سین کو جیسا ہوا کہ ڈاکٹر زاکر نائک جو ہے وہ کسی ایک اہم ٹوپک کے اوپر بات وغیرہ کر رہے تھے اور وہیں اوڈینس میں بیٹھی بھی عوام جو ہے وہ اوپیشیلی کھانے وغیرہ کھانے کے لیے ساری کی ساری اٹھ جاتی ہے اور یہ سارا منظر جو ہے اور ڈاکٹر زاکر نائک جو ہے وہ اسٹیج سے لائپ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ لوگ اس کے اوپر کیا کہنا ہے ویڈیو دیکھ کے آپ لوگ کومنٹ بوکس میں لازمی بتائیں اگر اس کے علاوہ ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ ایک اور اپک انسیڈنٹ بھی بیش آیا اور اس میں سین کو جیسا ہوا کہ ایک پاکستانی مسلم وہ ہے جو ہے وہ ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال پوچھنے کے لیے خود کو کرسچن بتاتا ہے جن پھر بعد میں ڈاکٹر زاکر نائک کے سامنے ریویل کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور جیج ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کرنے کے لیے اس نے اتنا بڑا ڈھونگ رچا اپنا نام بتائیے میرا نام رفی ہے آپ مسلم ہیں نون مسلم جی میں کرسچن ہوں تو آپ سے سوال یہ تھا پاکستان کے مسلمانوں کے حوالے سے سوال کرنا تھا کہ آپ جیسے آپ نے پہلی بات کی کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ہی ہے جی مانتا ہوں آپ مانتے ہیں کہ اسی علیہ السلام خدا ہے ڈاکٹر صاحب میں ہوں سلمان ہوں اب مسلمان ہیں معذرت کہتا ہوں آپ سے میں نے جھوڑ بولا کیونکہ مجھا بھی جلدی گھر جانا تھا تو سچ سے پیچھے لائن میں کڑا تھا میں نے بولا کیا محقہ ہی نہیں ملے گا سب سوال ہو گیا اگر آپ مستان مان رہے تو آپ نے بہت بڑا خناہ کیا تو اب ڈاکٹر زاکر نائک کو اس چیز کے تو پتہ چلی گیا ہوگا کہ وہ پاکستان آ چکے ہیں اور اب اس بوئی کے پر آپ لوگا کیا کہنا ہے آپ لوگ کومنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں بگئے اس کے لئے وہاں مزید آکے بڑھیں تو اور ہماری جگلی نیوز ہے وہ رجب بڑھ کے لیٹڈ ہے تو ریسنلی رجب بڑھ کی سسٹر جو گزل ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر پچھلے کچھ ٹائم سے انیکٹیو ہیں تو اسی کے لیٹڈ بہت سے لوگ جو ہیں وہ رجب سے سوال کر رہے تھے کہ وہ ایکٹیو وگیرا کیوں نہیں ہیں تو اسی کے اوپر ریسنلی رجب نے بتایا کہ ان کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر کافی جیدہ روستنگ ویڈیوز وگیرا بنائی جا رہی ہیں جسے وہ کافی جیدہ ڈپریس ہیں اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو وگیرا ایسی وجہ سے ہی نہیں ہیں جیسے کہ آپ لوگ یہ سن لیں یوٹیوب اس لیے نہیں کر رہی ہے کہ سانڈ سانڈ جتنے قد ہیں دشکرے بودے پائی ہیں اور وہ روستنگ ویڈیو بنا رہے ہیں میرے اوپر بناتے ہیں خیار ہے میں کسی کا سافٹر اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں کسی کا ہموشی سے فارغ کر رہا تھا یاد بچہ آیا چھوڑو پوٹی کے اندر مٹا باغن کا پوٹی میرے اوپر ہی آئے گی اس چیز کو کر کے ہم آوائیڈ کر دیتے ہیں گزل کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں روستنگ کر رہے ہیں اور بہنے بیٹیاں کتنی لوگوں کی ہیں جو اپنا یوٹیوب کر کے اپنا گھر چلا رہی ہیں ان کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں گھٹیا لفظیوز کر رہے ہیں وہ کافی منٹلی ڈسٹرب ہوئی مگر اس کے لئے ہم مزید آگے بڑھے ہیں تو ریسنلی کچھ دنوں پہلے ہانی آمیر اور دلجیت دوشانج کی ایک کونسٹ والی ویڈیو جو ہے وہ کافی زیادہ ویڈیو گئی تھی جو کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی پسلی ویڈیو میں بتایا تھا لیکن اب سین کچھ ایسا ہے کہ انہی ویڈیو کے علیتے دلجیت دوشانج کو جو ہے وہ ایکسٹریم لیول کے اوپر انڈیا میں ہیٹ فیس کرنا پڑ رہا ہے اور ہیٹ اتنا زیادہ ایکسٹریم ہے کہ انہیں بوئی کو ارتک کیا جا رہا ہے کہ ہانی آمیر جو ہے وہ کشمینیوں کو سپورٹ کرتی ہیں اور دوسری لوگوں کو سپورٹ کرتی ہیں اور دلجیت دوشان جو ہے وہ انہی کو پروموٹ کر رہے اور اسی سب کے علیتڈ ہانی آمیر اور دلجیت کے آگے ہیں جو پوست فکرہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل چل رہے ہیں اس کے کچھ کومنٹس آپ لوگ سکرین کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں تو رب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر اتنے ہیٹ کی وجہ سے دونوں ملکوں کے فینز کے درمیان پیس وغیرہ آپ بھی سکتا ہے اور نہیں پھر بڑھتے ہیں ہماری اگلی نیوز کی طرف تو یہاں بات کر لیتے ہیں حسین اور ربیقہ کے لیتے تو ریشنلی پروٹا اور ڈوکز لائیو نے کولیب میں حسین اور ربیقہ کو روز کرتے ہوئے ایک کافی بڑی ویڈیو اناؤنس کی ہے جس کا ٹریلر جو ہے وہ انہوں نے کچھ پکچرز میں اس طریقے سے شیئر کیا ہے تو اب یہ روز ویڈیو میرے حساب سے تو کافی ایکسٹریم جانے والی ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ کیسا ریسپونس سامنے آتا ہے بلکہ اس کے علاوہ مزید آگے بڑھے تو ایک پاکستانی ایکٹر ہے اسمت حارون انہوں نے دوسری پاکستانی ایکٹر نازیز جانگیر کو بھری طریقے سے ایکسپوز کر دیا ہے کیونکہ اسمت حارون نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہ نازیز جانگیر جو ہیں وہ ان سے کافی زیادہ لگجری لگجری چیزیں لیتی آ رہی ہیں کافی عرصے سے اور ان کے پیشوں پہ نازیز جانگیر نے کافی زیادہ ایش کیا ہے اور وہ سارا کس صورت میں تھا کہ وہ اسمت حارون کو فلم انڈسٹری میں اور ڈراما انڈسٹری میں کام اگرہ دلوائیں گی اور انہوں نے بتایا کہ نازیز جانگیر نے وہ ان کے ساتھ بلکل بھی صحیح نہیں کیا اور انہیں دھو کھا دیا ہے اور وہ مزید کیا کیا چیزیں بتاتے ہیں پوری ویڈیو دیکھنی ہو تو لنک میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا بگر انہوں نے کیا کہا ہے آپ لوگ تھوڑا سا پاڑ یہ دیکھ لیں انہوں نے مجھے کہنا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے کوئی ڈیزائنر آئٹم ہے کچھ بھی ہے یہ مجھے اب لا دو میں لا دیتا تھا تو اب دیکھتے ہیں کہ نازیز جانگیر کے اس کے اوپر کوئی ریسپونس وغیرہ سامنے آتا ہے نہیں مرگا میرے پاس تو آپ لوگوں کے لیے ابھی صرف اتنی نیوز تھی اسی لیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ